بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے لٹرچر وہاں کا وہاں کا فنون لطیفہ اور وہاں کا مذہب جو ہے یہ تینوں معاشرے کو تشکیل کرتے ہیں اس کی ذہنی کفالت کرتے ہیں یہ وہ وقت آگیا ہے کہ جہاں پہ ان تینوں چیزوں سے بالا ہو کے اس وقت ہماری جو ذہنی کفالت کر رہا ہے وہ سوشل میڈیا ہے وہ بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کہاں پہ کیا جانا چاہیے اور وہ ٹرنڈ سیٹ کرتا ہے ہیشٹیک کے ساتھ ان باتوں کا جو کہ سوشل میڈیا کے یوزرز کے خیال میں یہ بات صحیح یا غلط ہو یہ بہت بڑا ٹرنڈ چل رہا ہے کہ جناب بے وفائی جو ہے وہ خاتون کرے تو اس کو معاف کرنا چاہیے آدمی کرے تو معاف ہونا چاہیے یا نہیں اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے تو انسانوں کو بھی معاف کرنا چاہیے مجھے ان میں سے کسی چیز کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا ایک عدیب کیا ایک عدب اس معاشرے میں اب قوانین کی ترجیب بنائے گا اگر بنائے گا تو پتا ہونا چاہیے کیا فنون لطیفہ میں اتنی ذہانت آگئی کہ وہ بتائے گا معاشرے کو کیسے چلنا چاہیے اللہ عالم لیکن مجھے ایک بات کا حتمی طور پر علم ہے کہ اس معاشرے میں اور جس معاشرے میں نہ مذہبی قیادت ہو نہ مذہبی نظریہ ہو نہ آپ کے پاس مذہب کے پیروکاروں کے کہے ہوئے پہ یقین ہو اور نہ منبر کی کوئی طاقت ہو تو وہاں پہ اس ویکیوم کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ داخل ہوں گی اس خاص طور پہ پرٹیکلر میڈیا کی سٹوری پہ کہ ایک خاندان کے اندر ایک ماں جب بچے کو چھوڑتی ہے تو کیا رد عمل ہوگا جب وہ ایک بے وفائی کا عمل کرتی ہے تو کیا رد عمل ہوگا اور اس ساری ٹیک میں آپ کو ایک انجیکشن لگانا تھا مذہب کا بھی کہ حضور خدا تو معاف کر دیتا ہے تو آپ بھی کر دیجئے یعنی کہ اب مذہب کا لٹرچر جو ہے وہ ایک عدب کا زبان کا لٹرچر اور پیمانہ بھی ہوگا یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس پہ بات کریں گے عمران یکوب بھائی اسلام علیکم سلام اللہ کا شکہ ہم دونوں کو جس عمر کے حصے میں ہمیں یقین ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس طرح کی گفتگویں بھی کرنی پڑیں گی ڈاکٹر فرزین ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت عرصہ لگا دیا واپس آنے میں آپ پلیز زیادہ آیا کریں اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر طاہرہ رباب اسلام علیکم اور جناب بن تہائی محترم کاری عبدالقیوم صاحب کاری صاحب اسلام علیکم اور کراچی سے ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی آلیہ برنی ہوں گی ان سے بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے اگر فرزین آپ سے اس بات کی ابتدا کر لوں کہ سارا مقدمہ جو ہے کہ بے وفائی جو ہے وہ عورت اگر کرے تو معاف ہونا چاہیے مرد کرے یا جنڈر کو نکال ہی دیں اس میں سے اور گناہ جو ہے وہ اللہ معاف کرنے والا ہے as a female and as a Pakistani and as a practicing doctor and as a person who comes into media and knows کہ میڈیا کیا چیز ہے آپ اس بات کو take کیسے لیتی ہیں کہ سوشل میڈیا پر یہ debate چل رہا ہے کہ گناہ ہے بے وفائی ہے معاف ہونے یا نہیں ہونا بیلال آپ بھی آپ نے جو انٹرو دیا تھا بہت ہی اچھا انٹرو دیا ہے مست سے جس میں آپ نے کہا کہ ذینی کفالت جو ہے وہ ہمارا اور جو ہماری نئی جنیریشن ہے جو کہ ہماری جو اب وہ ٹرینڈنگ کے چکر میں پڑ گئی ہے ٹرینڈ کیا ہے کہ ٹرینڈنگ کس چیز کی ٹرینڈنگ ہو رہی ہے what's trending nowadays جلدی سے دیکھتے ہیں کہ کیا ٹرینڈنگ ہو رہی ہے and then quickly acquire it so the thing is کہ ایک طرف تو ہمارا مذہب ہے اسلام جو کہ سب سے بہترین مذہب ہے اور ایک طرف ٹرینڈنگ کا ایشو چل رہا ہے اور بیچ کے جو ابھی آپ نے ایک بات کی ویکیوم کریئٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ پتہ نہیں کہ دادی اممہ کیسی تھی اور ہم کیسے بنے ایک کانسپٹ آگیا یولو کا یولو کانسپٹ is you only live once ایک اور کانسپٹ آگیا ہے love thyself اپنے آپ کو پیار کرو لیکن دادی اممہ اور نانی اممہ اور اپنی امی یہی کہتی تھی کہ بیٹا اگلی کو آگے رکھو اپنے کو پیچھے رکھو ٹھیک ہے so جب یولو کانسپٹ آگیا یولو کانسپٹ ہے بس کہ ایک دفعہ ہی زندہ رہتے ہو آپ بڑا کے رکھتو ساری چیزوں کو کوئشیں پوری کر لو دوبارہ نہیں آنا exactly تو جب یہ کانسپٹ آگیا نا تو ہمارا دماغ دو طرف چل پڑا ٹھیک ہے اب ایک طرف تو آپ کا اتنا سب سے بڑا ستون جو آپ کا مذہب ہے جس کا جو غلط اور صحیح بتا رہے ہیں بالکل جو آپ کے لئے لائنیں بلکل سیٹ کر گیا ہے ہر جگہ پہ جس کو کہتے ہیں صحیح way of life جو ہم بات کرتے ہیں اور ایک طرف یہ ہے کہ question mark سے نہیں ہے but you keep referring to your social media اور وہ آپ کو ہر دفعہ شیطانیت کی طرح یہ بتا رہا ہے کبھی یہ بتا رہا ہے کبھی وہ بتا رہا ہے اس کا مطلب کیا ڈاکٹر فرزین یہ ہوا کہ آئندہ آنے والے وقت میں اگر گناہ ہو برا ہو جو مرضی ہو فیصلہ جو ہے وہ قانون سازی جو ہے وہ majority یا social media کرنے لگ جائے گا I would not like to believe that لیکن ہو ابھی ایسا ہی رہا ہے ہو ایسا ہی رہا ہے طرف صاحبہ آپ اس پات کو کیسے ٹیک کرتی ہیں کہ مرد اور عورت جو ہے کیا ان کو جنڈر کے طور پر ہمیں لینا چاہیے بے وفائی میں گناہ میں یا یہ ایک موضوع کے طور پر لینا چاہیے میرا نہیں خیال کہ اس کو جنڈر کے طور پر لینا چاہیے کیونکہ گناہ انسان کے لیے ہے وہ مرد اور عورت کے لیے نہیں ہے سو جب گناہ مرد اور عورت کے لیے نہیں ہے تو پھر جنڈر کے لیے بھی نہیں ہے ایکول جب لائن سیٹ ہیں تو پھر ہمیں عورت اور مرد سے بالاتر ہو کے اس کی جو سیٹ لائنز ہیں اس کی اوپرٹیزم کو ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے یہ جو سوشل میڈیا کی اوپر ٹرنڈ چلا ہے اس خاص طور پر اس پرٹیکلئر ایک سٹوری کے پیچھے کہ خاتون جو ہے وہ بے وفائی کرتی ہے پہلے نکاہ میں ہوتے ہوئے اس کے بعد وہ ایک گناہ میں جاتی ہے چھے ماہ کے لیے اور اب اس کے لیے بحث چل رہی ہے کہ اس کو معاف کیا جائے کر دینا چاہیے کیونکہ اللہ معاف کرتا ہے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے آپ کے خیال میں نفسیات کیا ہوگی ایک عورت کی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسی سیچویشن کو اگر میں تھوڑا سے الٹ کر لوں تو جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے تو عورت کے لیے اس چیز میں سے گزرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بینگ فیمیل میں یہ بات ریفر کر رہی ہیں اور ڈاکٹر بی جیسے میں سائیکولوجسٹ ہوں تو میں دیکھتی ہوں آپ دوسری شادی کو بے وفائی سمجھیں گی نہیں میں اس کو بے وفائی نہیں سمجھتی آپ بے وفائی کس کو کہیں گی جو کہ غیر نکاہ کے ایکسرا میریٹل ریلیشنچپس کو میں بے وفائی سمجھوں گی میرے کلائنٹ تھے کہہ رہے تھے کہ مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں ایکسرا میریٹل ریلیشنچپس رکھنے والے تو میرا سوال صرف عورتوں سے یا مردوں سے نہیں ہے میرا سوال صرف انسانوں سے یہ ہے کہ یا میں یہ بات ریفر کرنا چاہتی ہوں کہ انسان ایسے نہیں ہوتے انسان کی کچھ اقدار ہوتی ہیں کچھ ویلیوز ہوتے ہیں وہ کون دیتا ہے افکورس آپ کا ریلیجن دیتا ہے آپ کی فیملی دیتی ہے اور آپ کی سوسائیٹی دیتی ہے وہ کہاں سے لیتے ہیں وہ ریلیجن سے لیتے ہیں ریلیجن سے آپ کا ریلیجن آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا منعات جو ہوگا میں نفسیات کی زبان میں بات کر رہا نفسیات کی زبان میں بھی کوئی بھی مورل جو ہے کوئی بھی ستون جو ہے صحیح اور غلط کار اس کا فیصلہ کیا مذہب ہی کرے گا مذہب بھی کرے گا اور آپ کے جو پیرامیٹرز ابھی سیٹ ہوئے ہوئے ہیں law enforcement ہے law کو بھی تو کوئی دیتا ہی ہوگا نا چیز تو law کو کیا دیتا ہے کون دیتا ہے مصال کے طور پر Greek law لے لیں Roman law لے لیں that is determined by the religion mostly that is determined by the religion چاہے آپ امریکہ کے صدر کا ہاتھ رکھنے کا بائبل کے اوپر اوٹھ لے لیں ریلیجن ہی دیتا تو جو بنیاد ہوگا وہ ریلیجن ہوگا یہ فرمائیے کہ نفسیات کی زبان میں particularly یہ وفا اور بے وفائی کیا چیزیں ہیں وفا اور بے وفائی کیا چیزیں ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک انسان کے سامنے اس کے جیسا ہی ایک دوسرا انسان کھڑا کر دیتے ہیں بالکل equal terms کے اوپر جس کو ایک فیمل تو اپنے لیے گالی کے طور کے اوپر لیتی ہے کہ یہ جو عورت اگر میں ایک دوسری شادی کرلوں تو میں اپنے پہلی بیدو کو گالی دے رہا ہوں یہ وہ پرسیف کرتی ہے یہ وہ پرسیف کرتی ہے کہ ایک آدمی نے میرے ہی جیسی عورت وہ اللہ کی حکم کو گالی پرسیف کرے گی نہیں حکم کی بات نہیں ہو رہی اس وقت صرف وفائی اور بے وفائی کی بات ہو رہی حکم کی بات نہیں ہو رہی میں نے پہلے آپ سے تذیعہ کیا کہ جو قانون کا جو روٹ ہے وہ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ صحیحہ کے غلط ہے وہ تو بالکل ریلیجن ہی کرے گا مگر جب ہم پرسیپشنز کے بات ایک شادی کی بجائے میں دوسری شادی کر رہا ہوں یہ مثال دے رہا ہوں میری بیوی تم میرے جوتیں نہیں پڑھوا دیں میں مثال دے رہا ہوں آخر میں کر رہا ہوں تو یہ اس کے لیے ابیوز کیوں ہے یہ بے وفائی ہے اس کے لیے بے وفائی ہے اس کے لیے بے وفائی ہے کیونکہ آپ نے اس کے برابر ایک ویسی ہی عورت کھڑی کر دی جو بالکل اس کے جیسی ہے وہ اس کو پرسیو ہی ویسی کر دی ہے کمال بات ہے کاری صاحب آپ کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں یہ ساری کی ساری بیوائی جو ڈاکٹر طہرہ کہہ رہی ہیں یہ سوائے پاکستان کے اور کئی نہیں ہیں میں اسلامی مالک کی بات کر رہا ہوں باقی تمام مالک میں یہ چیز نورمیلسی ہے اج نورمیلسی کو ابھی میں ڈیفائن نہیں کر رہا کیونکہ نورمیلسی کی ڈیفنیشن میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ نورمل کیا چیز ہوتی ہے کیا پاکستان ہی قائم کرے گا یہ بات ایک لیکن آپ سے میرا سوال یہ وہ ڈاکٹر فرزین نے بڑی اچھی بات کی کہ جناب ہم اب اپنے جو فیصلے ہیں وہ سوشل میڈیا سے لینے لگ گئے ہیں ہیش ٹیگوں سے لینے لگ گئے ہیں اور ہمیں ڈر لگتا ہے اس کے خلاف جاتے ہو ایک جملہ کر دیا ایک عرض میں نے کسی خاتون کو عدبن کہ مار پہے گی تو زندگی چھیک ہو جائیں گی ہیش ٹیگ والوں کو یہ نہیں پتا لیکن اس میں آپ لوگوں کا رولی ہے آپ لوگوں سے مراد تمام علماء اکرام کا کہ آپ لوگوں نے بھی پچھلے دس سال میں ایمان کی بات کم کی ہے بلکہ شاید نہیں کی آپ لوگوں نے بھی حدیث کی بات کم کی ہے شاید نہیں کی آپ لوگوں نے بھی تدریس کم کی ہے شاید نہیں کی لیکن آپ نے بھی پاپلر سٹینڈ ممبر پہ لیا ہے جو نوجوانوں کو ہٹ کرے آپ بھی اس کے خلاف نہیں گئے پہلے آپ نے بچمند میں مجھے بتایا تھا جہیز حرام ہے میں نے چپٹر بھی پڑا تھا پانچوی میں اس کا اب آپ کے جب اپنے بچے جوان ہوئے تو آپ نے کہا نہیں نہیں حلال ہے لیا جا سکتا ہے مانگنا نہیں چاہیے لے لینا چاہیے جب آپ کے بچے جوان ہوئے تو آپ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی ٹھیک ہے گئے اور گل سنو جو تو میری تی جائے گی نا کدھرے ویاء کرن لی تو انہیں اپنے سورے دیا روٹیاں نہیں پکا نیا یہ اسلام نہیں آپ نے تو ہر اس جرم کو جو ہیش ٹیک تھا آپ نے تو اس کو مذہب بنا کے خود پیش کیا تو رونا کیوں ہے پھر کہانی نبیسوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہی قانون لاغو ہوگا تو تب ہی یہ مخلوق درست راستے پر چلے گی تمام انسانیت پر مخلوق میں میں بھی شامل ہوں آپ بھی شامل ہیں مرد بھی شامل ہیں مرد بھی شامل ہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ حکیم بھی ہے اور بہترین جانتا ہے کہ اس انسان کی نیچر کیا رکھی ہے میں نے اگر انسان جب بھی اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے قانون کو وائلیٹ کرے گا بائی باس کرے گا تو وہاں پر معاشرہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگا آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ ہم نے آدھا تیتر رہنا ہے آدھا بٹے رہنا ہے یا ہم نے جو ہے وہ ایک ہی انسانیت کا علم جو ہے ہم نے دین کا اپنے گلے میں ایک دین کا ہم نے لبادہ پینا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں بی انگا مسلم ہماری ایک کنٹری کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے میں نے آپ سے بات کرنی ہے دو ٹوک میں عرض کرنے لگا ہوں آپ نے جو عرض کرنے لگا ہوں وہ دو ٹوک کرنے آپ بالکل دو ٹوک نہیں عرض کر رہے مجھے فرمائیے کہ ایک عورت نکا کی حالت میں ہے اور وہ اس نکا کی حالت میں رہتے ہوئے تعلقات کسی اور سے بناتی ہے اب دین اس پہ سٹینڈ کیا لیتا ہے پہلی تو بات یہ ہے اور یہ صرف عورت بیوی نہیں ہے میں عرض کرنے لگا ہوں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو یہاں پر میڈیا ہمارے معاشری اقدار کو بری طرح سے زبا کر رہا ہے میں تو کہہ رہا ہوں آپ اس کو اٹھائیں نا بنا کریں آپ بتائیں پہلی بات یہ ہے کہ عورت کے لیے اگر وہ اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جس کے ساتھ اس نے بچے بھی پیدا کر لیے وہ طلاق لے رہے خلا لے رہے میں اس مانتا ہوں مجھے بتائیے کہ اس میں آپ کا سٹینڈ کیا ہے کہ ایک ماں بھی ہے بیوی بھی ہے اور تعلقات ہیں تو یہ مذہب کا سٹینڈ کیا ہے اس پہ اسلام کو تو بالکل وائلیٹ کر رہی ہے اور ایسی عورت جو ہے وہ اگر اسلامی یہ گناہ ہے بے وفائی ہے کیا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے یہ کبیرہ گناہ ہے اللہ معاف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف ضرور کرتا ہے ختم ہوگی بات ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرتا ہے تو انسان کو بھی وہی کام کرنا چاہیے جو اللہ چاہتا ہے میں سورت انور کی بات کرنے لگوں حضور اگر گناہ کبیرہ خدا معاف کرتا ہے تو اس عورت کو اللہ معاف کرتا ہے تو پھر آپ دھے کے دار ہم لوگ کیوں ہے ہمیں بھی وہ کام کرنا چاہیے اللہ ربوبیت کرتا ہے ہمیں بھی ربوبیت کرنی چاہیے سورت ان نور میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک قانون سیٹ کیا ہے کہ وہ لوگ کے جو جھوٹی گواہی دیں اور ان کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو ان سے دوبارہ کبھی بھی ان کی جو ہے وہ گواہی نہیں لینی چاہے وہ معافی بھی مانگ لیں تو دوبارہ ان کی گواہی نہیں لینی یہ سیٹ ہے اب ایسی صورت میں کہ ایک عورت ایک جگہ پر بے وفائی کر رہی ہے شادی میں ہوتے ہوئے بے وفائی کا مذہب سے کیا تعلق یہ بغاوت ہے اسلام سے بھی اپنے خاندان سے بھی اپنے عوض سے بھی جو اس نے نکاح کی صورت میں ایک عوض دیا تھا بغاوت کی سزا جو ہے وہ کوڑے ہے کیا ہے بغاوت کی تو کوئی سزا ہی نہیں ہے شریعت میں بغاوت کی کیسے سزا ہے یہاں یہ سزا ہے سزا ہے قتل کی جی رجم ہے نا اسلام میں کہ اگر شادی شدہ مرد وہ بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا بھی رجم ہے کہ اسے پتھر مار مار دیا جائے اور اگر عورت کرتی ہے تو اس کے لئے بھی یہی حکم ہے آپ نے ابھی فرمایا اللہ گناہ کبیرہ ماف کرتا ہے آپ نے فرمایا اللہ گناہ کبیرہ ماف کرتا ہے اگر اللہ گناہ کبیرہ ماف کرتا ہے تو آپ پتھر کیوں ماریں گے اسے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہ ماف کرتا ہے اپنے گناہ کو ایڈمیٹ ہوا یہاں گناہ پبلیش ہو گیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ گواہ آگئے اللہ نے معاف کر دیا آپ اتھر ماریں گے بھائی بات سمجھئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے جس نے آکے اپنے گناہ کو ایڈمیڈ کیا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ واقع ہوا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس نے بتایا کہ میں پریگنٹ بھی ہوں بچہ پہلا کرو پھر دودھ پلاؤ پھر واپس آئی اور آپ نے ایسر میں فرمایا کہ اگر یہ مجھ سے جملہ کہا جو بڑا ہی سک جملہ تھا ٹھیک ہے کہ اس کے جسم سے خون کا ایک فوارہ نکلا جو خالد کے کپڑوں کو رنگ گیا کہنے لگے گندی عورت تھی میرے کپڑوں کو بھی گندہ کر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گندی نہ کہیں یہ لفظ خراب ہے گناہ گار عورت تھی میرے کپڑوں کو بھی جو ہے وہ گندہ کر گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ اس بات پر سخت نراز ہوئے فرمایا اس کی توبہ اتنی قبول یہ توبہ دیکھیے گا توبہ یہ نہیں ہے کہ میں نے ادھر بھی مزہ لے لیا ادھر بھی مزہ لے لیا اور آج میں دوبارہ واپس آ رہی ہوں تو میری توبہ جو ہے وہ اللہ قبول کرتا ہے توبہ یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو شرنڈر کیا اپنے رب کے حدود کو پیش کیا کہ مجھ کے اوپر حد قیم کر دی جائے اب حد قیم کرنے کے صلح میں جو اس کی موت واقع ہوئی ہے یہ اس کی توبہ ہے رکھ جائیے جو کہ بھائی آپ کی اوپر بڑی امانداری کے ساتھ میں یہ پہلے تو معافی مانگ رہا یہ آپ سے نہیں مانگ رہا سارے لوگوں سے مانگ رہا کہ جو لفظ حدیث کے اندر موجود ہو میں آج وہ لفظ میڈیا پر استعمال کروں گا تو میری پکڑ ہو جائے گی ٹھیک بات میں وہ نئی لفظ استعمال کر سکتا چاہے وہ حدیث کے اندر موجود ہو یہ تو آپ کے قانون ہو سکتے ہیں آپ کے پیمرہ کا قانون ہو سکتا ہے حضور یہ فرمائیے کہ اس معاشرے میں یہ عدب یہ لٹرچر لٹرچر بچوں کی ذہن سازی کرتا ہے صرف ناول اور افثانے پڑھنے والے نہیں مثال کے طور پر میں نے اوورکورٹ افثانہ پڑھا ہے مجھے پتا ہے کہ وہ مال روڈ پر اوورکورٹ والا کیسا بچہ ہوگا اور اس کا ٹرن کیسے آئے گا اشفاق صاحب افثانے لکھتے رہی ہیں ان کی میسس افثانے لکھتے رہی ہیں افثانہ نگاروں کا ایک کردار تھا کیا افثانہ نگار اب یہ ہمیں بتائیں گے کہ اس معاشرے میں قدر کیا ہوتی ہے ویلیو کیا ہوتی ہے گناہ کیا ہوتا ہے اب یہ ہم نے انہی سے لینے بلال بھائی پہلی بات تو یہ کہ میں آپ بار بار پروگرام کے شروع سے لے کے اب تک نا عدب 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 کی راٹے لگائے ہوئے ہیں لٹرچر ہاں جی میں وہی لٹرچر والے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا آج کا ڈراما عدب ہے پتا نہیں آپ بتائیں میں تو نہیں سمجھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اشفاق صاحب کا نام لیا آپ نے بانو اپا کا نام لیا آپ نے دوسرے جو لوگ ہیں جن احمد عدیم قاسمی صاحب تھے غلام عباس تھے دوسرے جو لوگ وہ عدب تھا آپ ایون منٹو کی بات کر لیں وہ عدب تھا کلاسکل ہے کلاسکل استادزہ کی بات ہے اب جو لکھا جا رہا ہے وہ عدب ہے نہیں پرابلم یہ ہے کہ اب وہ جو ہیش ٹیگ ہے نا اس کو مد نظر رکھ کے لکھا جا رہا ہے اب آپ کو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بچے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں جو جنرلسٹ ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں جو ہمارے نامور انکر ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں اچھا یار یہ ٹرینڈ چل رہا ہے اس پہ ٹویٹ مار دو سوشل میڈیا کی ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں وہ فوراں کرتے ہیں سر یہ ٹرینڈ چل رہا ہے آپ یہ ٹویٹ کرتے ہیں جب یہ ہوگا کہ آپ ٹرینڈ دیکھ کے اپنی گول سیٹ کریں گے تو پھر کہاں گیا آدب اور کہاں گئی آپ کی روایتیں ہیں یہ چیزیں آپ کو اس پہ غور کرنا پڑے گا جو آپ نے وفا اور بے وفائی کی اور معافی کی بات کی تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ پہلے مجھے یہ بتا دیں توبہ ضرور قبول ہوتی ہے لیکن اسلام میں یا کسی بھی دنیا کے مذہب میں بے وفائی کی اجازت نہیں ہے اور پھر سب سے اہم سوال کیا ہے حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن حقوق العباد اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا حقوق العباد اگر میں آپ سے کوئی زیادتی کرتا ہوں آپ مجھے معاف کریں گے تو اللہ مجھے معاف کرے گا آپ کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے بہ کیوں نہیں ہے جتنی مسلمان ہیں نا جتنی میں ہوں جتنی ہی ہے نا آپ نے جو بات کیے نا یہ آخری بات تھی جو پروگرام کے آخر میں آپ کو کرنی چاہیئے تھی اور پہ نہیں لینا اور کوٹ مسال کے درمیان یا منٹو کا ایک بڑا مشہور پتہ نہیں اس کا نام لے سکتا ہوں میں کہ نہیں لے سکتا نام لے سکتا ہوں میں تھنڈا گوشت ہے شلوار ہے یہ اس کے افثانوں کے نام ہیں ان افثانوں میں جو قدر ہے جو اس نے اس میں سے موضوع نکالا ہے وہ صرف نسوانیت نہیں ہے ایک میار ہے جو اس نے نکالا ہے مسال کے طور پہ وہ جو کالج میں ہم پڑھتے تھے اور کوٹ کا سارے اور کوٹ کے اندر اور کوٹ کو نکالا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ معاشرے نے اس کو کیا ظلم اور ستم دیا تھا لیکن اس نے اپنے کردار کی وجہ سے اس اور کیوٹ کی وجہ سے اپنے پڑھدے کو کیسے رکھا وہ لوگ جو کہ مذہبی نہیں تھے ان کے افثانیں پڑھ پڑھ کے جب ہم بڑے ہو گئے اور آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب وہ خاتون جو کہ اپنے بیٹے کے ساتھ بے وفائی کرے یا ظلم کرے اپنے شوہر کے ساتھ کرے یا ظلم کرے ایک گناہ میں ملوث ہو یہاں تک مجرم ہے لیکن واپس آکے اس بات سے آلیہ پہ بات کریں گے کہ اب ہیش ٹیک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ معاف کرنے والے ہیں آپ کون ہوتے ہیں اس کو نا معاف کرنے والے تو بھائی میں تو معافی دینے کو تیار ہوں لیکن ہیش ٹیک پہ نہیں کسی اصول کی بنیاد پہ آلیہ سے اصول کی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا آلیہ آپ میرے ساتھ ہیں آپ سے یہ بات جو ہے میں رائے لینا چاہوں گا میں ہمیشہ سمجھتا ہوں اور اب بھی سمجھتا ہوں کہ الفاظ جو ہیں وہ انسان کی ذہنی کفالت کو بڑھاتے یا کم کرتے ہیں جب جس معاشرے میں ایک تیسری زبان قائم ہو گئی ہو جو نہ انگلیش ہو نہ اردو ہو نہ رومن تو وہ ہے ہی نہیں بالکل بھی تو پھر ظاہر ہے کہ اس معاشرے کی ذہنی کفالت اتنے لڑکے اتنے مرد اتنے بچے اتنی بچیاں آتے ہیں مجھے بتائیں ساروں کو پس منظر میں رکھتے ہوئے پیش منظر میں نہیں پس منظر میں رکھتے ہوئے کیا اس معاشرے میں اب ہیشٹیک کے فیصلے جو ہیں وہی ہماری اگلی نسلوں کے لیے ایک مشلے راہ ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اور آپ جو ہے نا وہ اس زمانے کے نہیں آنے والے وقت کے لیے بھی اور یکوب کو بھی میں اس میں شامل کر لیتا ہوں ہم لوگ بلکل ویسٹیج ہیں بلکل ویسٹیج ہیں بات یہ بلال بھائی کہ جس ہیشٹیک کی ہم بات کر رہے ہیں میں شلٹر میں جو کیسز دیکھتی ہوں میں نے تو دیکھا خاص کیسز کو چھوڑ کر وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو جس کی فطرت میں وہ چیز ہے بے وفائی وہ کرتا ہے عام طور سے کون اتنا بے وکوف ہوگا کہ اپنے ہستے بستے گھر کو آگ لگائے نہ مرد بے وفا ہے نہ عورت بے وفا ہے اس وقت یہ پورا معاشرہ بے وفا ہے اس وقت اس معاشرے نے جو ایک طریقے کار ثقافت کے نام پر مذہب کے نام پر قانون کے نام پر جو پھیلائے ہیں اس وقت سب پھس رہے ہیں اس سارے پھیلائے ہوئے جال میں پھس رہے ہیں بے وفائی کرنا نہیں چاہتے کئی دفعہ بے وفائی نہیں کرنا چاہتے اس کی وجہ یہ کہ بے وفائی کمزور لوگ کرتے ہیں اس کا نتیجہ بھی بہت خراب ہوتا ہے لیکن ایسے حالات میں مثال کے طور پر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جب عورت کہتی ہے کہ جو نعرے ہم نے عورت مارچ میں دیکھے تھے کہ میری مرضی اس طرح کی چیزیں ہیں اور جس انداز میں عورتوں نے چیزوں کو لے کر وہ آگے چلی ہیں اس میں مرد بھی قصوروار ہیں تو پھر کیسے معاشرہ بیلنس ہوگا اس میں یہ ساری چیزیں دیکھنے میں آئیں گی بیوفائی کے چنگل میں عورت بھی پھسے گی اس بیوفائی کے چنگل میں مرد بھی پھسے گا اور جو پھسانے والے ہیں وہ اتنے شاطر ہیں کہ ایک دفعہ جو پھسا وہ دلدل میں دھستا چلا جائے گا اب نکالے گا کون بلال بھائی اگر آپ کی بیوی اس دلدل میں پھس رہی ہے تو مرد سربراہ ہے وہ اس کو کھیج کر نکالے گا اور اگر مرد اس دلدل میں پھس گیا ہے تو اس بیوی کی ذمہ داری ہے جب اس نے نکاح کیا ہے نکاح ایکی طرح مقدس رشتہ ہے جس لمحے نکاح کی تین ہاں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکتیں ڈالتا ہے بس اس نکاح میں اس کی طاقت تب اس بات کو یوں دیکھئے کہ وہ پھس جانا جو ہے نا یہ آپ نے بڑا ایک اچھا نکتہ نکالا کہ پھس جانا ہے راکٹر طاہرہ سے میں تفصیل بھی لوں گا پھس جانا جو ہے نا یہ ہے غلطی کا کرنا غلطی جو ہے یہ ایک بالکل اور چیز ہے بے وفائی یہ ایک بالکل اور چیز ہے غلطی دانستن اور غیر دانستن میں زمین اور آسمان کا فرق ہے بلال بھائی یہ ایک ہی چیزوں سے جڑیوی چیزیں ہوتی ہیں جب انسان میں ایک چیز ہمیشہ کہتی ہوں اور بالکل ہم بات کرتے ہیں کہ عورت اور مرد کا کوئی ملاپ نہیں ہے مرد کے پاس اللہ نے وہ قوت دی نہیں ہے کہ عورت کو سامنے دیکھ کے وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکے اس چیز کو دیکھتے ہوئے جب ہم عورت کو کہتے ہیں کہ تم گھر سے پڑنے بھی نکلو کمانے بھی نکلو اپنے آپ کو حدود حربے میں کر لو تو عورت پھر اگینسٹ ہو جاتی ہے اس کو لگتا ہے کہ ہم اس کی آزادی پہ بات کرتے ہیں مرد کے ساتھ اور ایک چیز اور بہت سوسائٹم پھیل رہی ہے کانٹریکٹ میریجز پہلے باہر سنتے تھے اب پاکستان میں کانٹریکٹ میریجز ہو رہی ہیں یعنی نکاح کے اس مقدس بندھن کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے کسی کاروبار کی مد میں پیسے کی مد میں ہم نے بارہا ایسے کیسز کیے کہ نام نکاح کا لیا گیا وفا اور بے وفائی کی باتیں کی گئی لیکن آپ کچھ بھی کریں جب نکاح کے بندھن میں بندھیں تو یہ کانٹریکٹ میریجز پاکستان میں عام نہیں ہونی چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو وفا کی دیوی یا وہ جو وفا کا ایک سربراہ ہمارے پاس پہلے رشتے میں منسلک ہوتا تھا وہ اس رشتے کو توڑتا ہے اگر اس رشتے کو نہیں توڑتا تو اس پہ بہت زیادہ ضرب کاری ضرب آتی ہے ان چیزوں سے تو اگر آپ بے وفائی کرتے بھی ہیں تو نکاح کے بندھن سے خدارہ مت کے لیے اس پر بھی ذرا غور فرمائیے کہ آپ فرماری ہے کہ یہ چیزیں اس طرح کے نکاح نہیں ہونے چاہیے اس طرح کے کیا کسی بھی طرح کے نکاح یا بے نکاح کے اوپر اگر میں رائے قائم کروں گا تو میں تو آپ کی ازادی کو سلب کر رہا ہوں نا روک رہا ہوں آپ کہیں کہ جناب ایک ازاد ملک میں ایک ازاد معاشرے میں یہ چیزیں جو کر میری چوئیس ہے تو ہو سکتی ہیں جبکہ یہ ایک وہ معاشرہ ہے جس کو کہ اسلام کے نام پہ لیے گئے لیکن میں اسلام کے نام کو نہیں لیتا میں آپ سے ارس کرتا ہوں کہ یہ یورپ میں امریکہ میں انگلینڈ میں کہیں بھی میار ہو تو یہ ہیشٹیگ نہیں بن سکتا اس ملک میں جب یہ ہیشٹیگ بنتا ہے اور لوگ گناہ ثواب سے نکل کے مافی اللہ کو بیچ میں ڈال رہے ہیں انجیکشن لگا رہے ہیں بلال بھائی اللہ اپنے انسان سے پیار کرتا ہے لیکن اللہ اس کے گناہ اور اس کے جرم سے پیار نہیں کرتا اگر ایسا ہوتا تو ان گناہوں کے سزائیں کلام پاک میں نہ لکھی گئی ہوتی قیامت میں کیا ہوگا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو ماف کرے گا ہم کچھ نہیں جانتے لیکن اس دنیا میں برے کا انجام برا ہوگا اگر ایسا نہ ہوتا تو مقافات عمل پر تو سب بلیو رکھتے ہیں یہ وہ لوگ بھی بلیو رکھتے ہیں جو ریلیجن میں نہیں آ رہے ہوتے اللہ تعالی نے اس کائنات کو بہت مکمل بنایا ہے غور و فکر کرنے سے سب کچھ پتا چل رہا ہوتا ہے اور یہ سارے وہی لوگ ہیں جو ان چیزوں کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں جو وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی زندگی ہے اور یہ زندگی میں ہم اچھا برا کچھ کریں گے پلٹ کر نہیں آئے گا بہت صحیح بات کیا آپ میرے ساتھ ہیں مجھے طہرہ آپ کی طرف آنا ہے یہ فرمایے گا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرتا ہے تو ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے یہ بالکل عالی بات ہے ایسا ہونا چاہیے لیکن ہم زندگی کو نفسیات کی روح سے میں پیورلی نفسیات کی بات کر رہا ہوں نفسیات کی روح سے کسی اصول پہ گزارتے ہیں یا صرف خواہشات پہ بسیکلی اصول پہ ہی گزارتے ہیں اصول ہی ہوتے ہیں خواہش اصول بن سکتا ہے نہیں خواہش اصول نہیں ہو سکتا جہاں خواہش اصول بن جائے وہاں وہاں پہ شاید گناہ ہونے اور گلتی ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتا ہے اب اس ساری صورت کے اندر آپ کے خیال میں کیا یہ سوال ریز ہوتا ہے کہ خدا ماف کرنے والا ہے ماف کر دینا چاہیے جہاں تک یہ سوال ہے کہ خدا ماف کرنے والا ہے تو شاید I'm no one to talk about this کہ خدا کی of course جو اگر وہ ماف کر سکتا ہے تو وہ ماف کچھ بھی ماف کر سکتا ہے سوال شرک کے کیونکہ وہ خود یہ بات کہتا ہے جو دوسری بات جہاں تک یہ بات ہے کہ ایک عورت یا مرد کو اس طرح کی غلطی کی مافی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ ہمیں ریلیجن سے نکل کر تھوڑا سا سوشل لرننگ کی طرف بھی آنے کی ضرورت ہے سوشل لرننگ کی طرف آنے کی ضرورت اس طرح سے کہ آپ سندھ صدیوں سے آپ دیکھیں مرد کا ایک رویہ وہ بہت رین فورس ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں وہ مرد کی بے وفائی تھی مرد غلطی کرتا تھا عورت ماف کرتی تھی مرد غلطی کرتا تھا اور اس کے ماف کرنے کے بہت سارے وجوہاتی باکٹر نہرہ کمال بات ہے ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا عمر گزر گئی یہ ہی نہیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس یہ آپشن بھی تھی یہ ہوتا تھا عورتیں اور مردوں کی ایکسٹرا میریٹل ریلیشنشپس کو جو ہے وہ اگنور کرتی رہی ہیں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے دیکھتے ہوئے انجان بنتی رہی اس کی سٹیکٹیسٹکس کیا ہے بہت ہائر بہت ہائر ابھی کون لیتا ہے اس کی سٹیکٹس کون لیتا ہے اس وقت پاکستانی کے اندر لاہور میں پنجاب میں آپ دیکھیں تو نوے فیصد خلاں ہیں طلاقے نہیں ہیں بلکل ایسا ہی ہے لیکن اس کے اوپر بھی کچھ اور چیزیں ہیں کہ ہماری تربیت کا رخ بدل گیا ہوا ہے عورت کی تربیت تھوڑی اور طرف چلی گئی ہے میں صرف ابھی جو بات کرنا چاہ رہی ہیں وہ اس پہ سوشل لرننگ کے اوپر آنا چاہتی ہوں کہ ایکچلی ہم بھگت کہہ رہے ہیں ابھی اب وہ جو طولرنس والا ایک لیول تھا امریکہ میں ایک رول ہے once a cheater always a cheater so لوگ اس کو zero طولرنس دیتے ہیں کہ آپ چیٹ نہیں کر سکتے بھائی باقی ساری چیزیں ڈیبیٹ کے اوپر ہو سکتی ہیں میں اس پہ ایک بات آئیڈ کروں گا کیونکہ میں چالیس سال سے میرا خاندار وہاں پہ رہتا ہے یہ جملہ بالکل نہیں once a cheater always a cheater جملہ یہ ہے کہ اگر آپ committed ہیں اور married ہیں تو پھر چیٹنگ انتہائی ناجائز ہے جب شادی کے بعد ہوتا ہے یہ سوشل لرننگ ہے یا کوئی اور پرابلم ہے نہیں یہ سوشل لرننگ بھی اور پرابلم بھی ہو سکتی اور پرابلم بھی ہو سکتی ہے سائیکلوجیکل پرابلم ہو سکتے ہیں maybe the person is not psychologically or sexually satisfied with the person تو بھی ہو سکتا ہے yes اب یہ لوگ یہی چیزیں تو apply نہیں کرتے کیونکہ ہمارے یہاں پہ عورتیں میں نے خود اپنے clients سے اور اس طرح کی چیزیں سنی ہوئی ہیں کیونکہ میں practice کرتی ہوں تو مجھے یہ report ہوتی ہیں چیزیں کہ عورتیں یہ کہہ دیتی ہیں کہ جی دوسری شادی کی اجازت نہیں دے نہیں باہر جو مرضی کر لو literally میرے clients آکے یہ report کرتے ہیں اب یہ آپ دیکھیں کہ ہم ایک دروازہ کھول رہے ہیں وہ جو اپنے ساتھ parallel دیکھ رہی ہے خاتون پھر وہ تو بات نا نا ہوئی وہ شادی پہ وہ شادی پہ exactly وہ شادی پہ دیکھ رہی ہے یعنی کہ problem status کا ہے exactly عمل کا نہیں ہے exactly exactly جو practice میں چیزیں ہیں میں اس وقت religion کو بالکل نہیں بیچ میں یہ کہہ رہی میں social چیزیں جو اس کو discuss کر رہی ہوں اب جب آپ ایک being female اگر کسی آدمی کو یہ اجازت دے دیتے ہو کہ تم دوسری شادی تو نہیں کر سکتے مگر باقی ساری چیزیں جو ہیں آپ نے tolerance دے دی دوسرے time کے اوپر آپ نے tolerance کیا کیا کہ آپ نے تبھی غلطی ہو گئی آدمی سے گناہ ہو گیا اور آپ نے اس کو ماف کر دیا کیونکہ آپ کے پاس stand لینے کا کوئی chance نہیں تھا یا آپ نے اس کو تھوڑا سے بھی resist نہیں کیا وہ جو ایک بات ہے میں ابھی پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ مردوں کے بارے میں عام طور پر میں نے یہ مردوں سے ہی بات سنی جو میری clients آتے ہیں کہ جی مرد تو ایسا کرتے ہیں مرد تو ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتے ہیں پولی گیمی یہ نہیں کہ پولی گیمی جی بندے ایسا ہی کرتے ہیں بلال بھائی میں تو نہ یہ کہہ سکتا ہوں پولی گیمی کیسے تعلق نہیں ہے پولی گیمی is a different thing سر سن لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں یہ بات کہوں گا تو میری بیگم صاحبہ تو جو کریں گی کریں گی میری تو پوری society میرے family میرے اڑا کے رکھے دیں گے میں تو اپنے بچوں کو بھی مو دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا لیکن میں میں ڈاکٹر طائرہ صاحب کی ایک بات سے بڑا اختلاف کروں گا اختلاف اس حوالے سے کہ آپ مرد کو جب ذمہ دار کہتی ہیں تو مجھے یہ بتائیں مان لیا مرد نے ایکسٹرا میریجن افیرز کیے لیکن اس کا موقع کس نے دیا کیا وہ خاتون نہیں ہے جس نے اس کے ساتھ ریلیشن رکھا کیا کہنا مرد ذمہ دار ہے یہ بات یہ ہو جائے گی کہ جب مرد ذمہ دار ہے تو پھر وہ ذمہ دار ہے وہ نہ جائے یہ چوئیسز کی بات ہے آپ کی توجہ آپ بڑے عدب کے ساتھ ساری بات سکھ رہی ہے ہم کالج میں پڑھتے تھے بخاری صاحب ایک دفعہ تشریف لائے یہ بات سوال کے طور پر آپ کو پیش کر رہا انہوں نے کہا کہ جناب علی یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ بخاری صاحب فرما رہے ہیں اور میں ان کو اپنے استاد اور بڑے بھائیوں کی سمجھتا ہوں انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کو اکسیس کر سکے جب تک ایک عورت اس کو راستہ نہ دے درست بات ہے اگر اکسیس نہ دے خاتون مرد میں مشاہدہ سے کہہ رہا ہوں پوچھ لیں اس چکر میں انہوں نے گھر واپس جانا ہے حضور بڑی معافی کے ساتھ اس معاشرے میں جو قوانین کا اطلاق ہے کیا کہنے مورل کیسے لفظ کرو اخلاقی قدروں کا جو میار ہے اس کا تائین کون کرے گا اخلاقی قدروں کا تائین تو شریعت نے چودہ سو سال پہلے کر دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے رول موڈل ہیں تو آپ نے جو اقدار سیٹ گرتی ہیں جو اخلاقی یہ جملہ قرآن حکیم کا یہ مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے سوا باقی سب کے لئے اللہ نے ان کے لئے یہ قدریں منائی ہے مسلمانوں کے لئے ہی تھا لیکن مسلمانوں نے اسے پسے پشٹ ڈال دیا اور دوسرے لوگوں نے اس کو اڈابٹ کر لیا کلمہ کے بغیر اگر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں تو وہ ہم سے بیٹر مسلمان ہیں ہم سے پہلے جنت میں جائیں گے ہم سے زیادہ بہتر ہوں گے کیونکہ میار بہتر میار کا تعلق ہے تربیت سے جس معاشرے میں فارم کے اوپر پیرنٹس نہ لکھا ہو سوشل پارٹنر وہاں کا میار بہتر ہے کاری صاحب شرم سے ہمیں مر جانا چاہیے بلال بھائی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ماں باپ بچے کو بتاتے ہیں کہ تم نے جھوٹ نہیں بول حالان کہ وہ مسلمان نہیں ہیں یہاں پہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر بھیل ہوتی ہے کوئی آکھ آپ سے ملنے والا آتا ہے آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں جب آپ اپنے بچے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بابا گھر پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہیں وہاں آلہ ترین میار یہ ہے کہ وہ چیٹنگ کو ایک سوشل گناہ سمجھتے ہیں ریلیجس گناہ نہیں سمجھتے میں نے وہاں پہ میررڈ لائف کے اندر وہاں پہ چیٹنگ نہیں دیکھی یہاں پہ میں آپ بیسیوں مسائلہ دے سکتا ہوں ابھی یونیورسٹی کے اندر ایک ریپ ہوتی ہو اس معاشرے میں خوف کو ڈالو کہ وہ اللہ سے ڈریں وہ واقعہ جو مسلمان کرتے ہیں اور غیر مسلمان سوچ نہیں سکتے آپ پھر بھی خوف سے بھاگنا چاہتے ہیں اس ملک میں ایک چیز چاہیے خوف خدا بسم اللہ رہی ڈاکٹر فزین آپ کی طرح یہ سوال لے کرا جس معاشرے میں اسلام ہو قدریں ہو سمجھانے والے لوگ ہو میڈیا بڑا ایکٹیو ہو سوشل میڈیا پرو ایکٹیو ہو آپ کے خیال میں وہاں ماں کے کردار کو ڈیفائن کس نے کرنا ہے اور کیسے کرنا یہاں پہ جو بے وفائی ہے میرا نہیں خیال وہ شوہر کی ہے صرف میرا خیال میں ہم اینگلی بلکل غلط لے رہے ہیں یہاں پہ بے وفائی ایک ماں کی اپنے بیٹے سے بھی ہے گناہ گار ماں اپنے بیٹے کی بھی ہے جت اپنے شوہر کی کم اور بیٹے کی زیادہ ہے یہاں جو جنت تھے اس کے پاؤوں کے نیچے وہ بیٹے نے کس کے پاس ڈھونڈ جانا ہے جیسے پہلے کہا جاتا تھا اور ابھی بھی ہے جو انسان کی پہلی درس گا ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے اور ماں کا جو اللہ تعالی نے اتنا بلند مرتبہ کیا ہوا ہے وہ ظاہر ہے کسی وجوہ آت کے اوپر ہے تو اپنے بچے کے اوپر اور ماں کا دل بھی جو کرییٹر ہے اس کو سوفٹوئر کا پتہ ہے اس نے ماں کا دل ڈالا وہ والا جو ایک واقعہ ہے کہ جی وہ ایک خاتون تھی تو اس کے تڑپ دل نے بھی کہا وہ قیدی عورت تھی اور اس کی چھاتی سے دودھ نکل رہا تھا اللہ کے رسول نے دیکھ کر کہ جس طرح یہ اپنے بچے کو قیدی ہونے کے باوجود دھونڈ رہی ہے اللہ ایسی ستر ماں جیسا ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے اور آج کل کی ماں کے اوپر بھی ایک بہت بڑی چیز لاغو ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کا جو ایک انفلونس اندر کر رہا ہے اس سے بھی گارڈ کریں اور ان کو سمجھائیں اچھے طریقے سے یہ والا نہیں کہ تمہیں خون پینا پڑ جائے گا پس پی نہیں پڑ جائے گی اس طرح نہیں اس طرح تو خوف نہیں وہ والا خوف جو دل سے فیل کیا جائے اس خاتون کے بارے میں بیار والا خوف بیسیت خاتون آپ کیا کہیں گی جو رات کو ایک ماں جو آدھی رات کو اپنے بچے کو اپنے شوہر کو اپنے محبوب سے ملنے کے لیے چھوڑ کے چلی جائے آپ اس کو کس درجے پر رکھیں گے بہت غلط چیز ہے بہت ڈھونڈے گا ماں کو اس کی زندگی میں ایک عورت کا کردار کیسے آئے گا وہ باپ کو دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا چھوڑ دیں لیکن ہم نے ساری کہانی میں بچے سے اس کا بچپنا چھین لیا بچے سے تصور گناہ سواب چھین لیا خاند کے ساتھ جو ہوا وہ ریلیونٹ ہے لیکن یہاں ماں کا کردار کیا اس کو اپنے قد سے بڑا نہیں ہونا چاہیے بلال بھائی جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر یہ ذہن میں رکھے گا اس وقت اس کا ایک ایک ڈائیلوگ بقاعدہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں ڈراما ختم ہوتا تو گھر میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں ان کے جو بھی لکھا رہی ہیں اور جو بھی اس کو لے کر چل رہے ہیں ان کے اوپر سوسائیٹی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اگر انہوں نے اس عورت کو معاف کر دیا میں پھر کہوں گی کہ انسان سے نفرت نہیں کی جاتی لیکن اس کے جرم سے نفرت کی جاتی ہے اور جو اس عورت نے کام کیا ہے یہ جرم بھی نہیں یہ جرم سے بھی بڑا لفظ مجھے مل جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے ماشرے میں ایک شیلٹر ہوم لے کر چلتی ہوں میں نے دیکھا ہے کہ ماں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ اگر اس میں بیوفائی کے بعد میں نے عام طور سے عورت کو دیکھ ہے میں با خدا شیلٹر میں دیکھتی ہوں کہ ماں اپنے چھے بچوں کے مرد کو زنا کی اجازت دیتی ہے شوار تم کہ آپ کے سامنے وہ ڈنڈے ڈوئیاں مار دیتی ہے اور عدالت میں کیا کہا جاتا ہے پھر رشان تھی بچاری پر تینشن بہت بات یہ ہے کہ جو ابھی آلیہ صاحب ڈرامو کی بات کہہ رہی تھی درامو میں پھر وہ ہی بات آ جائے جو ٹرنڈ دیکھتے ہیں وہ لے جاتے ہیں یہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے نہ حقیقت میں ایسا ہونا چاہیے آپ بار بار بھی مذہب کی بات کر لیتے ہیں دنیا کا کوئی بات یہ کہ آپ نے یہاں پہ اپنے میار سیٹ کیا کر لیا آپ نے یہاں پہ مرد کو ہم نے میار پہ کیا سیٹ کیا ہو بھائی تو کمیٹ آ کرائیم in which your son is let down is اوکی بلکل ایسے خامند کو میں گولی مارتا ہوں جب آپ نے 5 6 7 8 8 میری فطرت بدل گئی ہے جب فطرت نے نہیں بدل تو پھر زندگی کے اندر یہ جو ایکوالیٹی کی معافی ہے یہ کیسے ہوگی آپ تو ایک ایک میٹر کو جب چینج ہی نہیں ہونا تو آپ تو کرائیم کو گھر لے کر آرہے ہیں دوبارہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر سے اپنے بچے کو لیڈ ڈاؤن کریں پھر سے آپ اپنے شوہر کے ساتھ یہ پیرامیٹرز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کیا بات ہے اس کو ہمیں کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے بے شک ہزبن وائف کو ماف کر دے وائف ہزبن کو ماف کر دے اور اللہ جیسے بندوں کو ماف کرتا ہے جب معافی ایک جملہ سن لیجئے اگر یہ ساری مافیاں ہم نے ہیشٹیک پر ڈیسائیڈ کرنی ہے تو قیامت والے دن وہ جو تکڑی اللہ نے پکڑ نی وہ کہا ہوگی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ معافی کا حق اس وقت خاند کو نہیں ہے یہ ہمارے ڈراما نگار جو ہیں ہمارے ڈراما پروڈیوسر ان کو خوف خدا کرنا چاہیے اس معاشرے کو کیوں آپ جہنم قدہ بنانا چاہ رہے ہیں ہمارے تو یہاں پر ایسے ڈرامے آ رہے ہیں جن میں پیچھے آپ بت لگائے ہوئے ہیں کہیں اچھے ہیں آپ اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں ہماری بھائی کہیں اچھے نہیں ہیں یہ آپ تربیت کر رہے ہیں اس پیغمبر کے آپ امتی ہیں جس نے سر گزارش یہ ہے مجھے پہلے ایک بات کا جواب دے دیں میں آپ کی طرف ضرور آتا ہوں مجھے یہ بتائیں بت توڑنا زیادہ بڑا جرم ہے یا کسی کا دل توڑنا اب دوسری دفعہ آپ ملانا ہے میرے پاس مفتی کہتا بھی خدا کی اس ماں نے جو اپنے مسہوم بچے کا دل توڑ دیا اس کے بعد کوئی گنجائش بچتی نہیں شوہر کو تو آپ گولی مار اس مسہوم بچے کا جس نے ابھی اپنی زندگی شروع کر وہ بچہ سولہ سال کی عمر میں کیا کہے گا میری ماں کون ہے سر میرے پاس یہ ڈاکٹر بیٹ صاحبہ بیٹھی ہیں جو ماہر نفسیات ہیں میں کہتا ہوں میں تو ماہر نفسیات نہیں ہو لیکن ان سے پوچھ لیں اس بات کا اثر جو ساری زندگی اس کے رہے گا لا شعور میں رہے گی وہ یہ بات ساری زندگی پوری زندگی اس سے نکل نہیں پائے گا وہ بچہ لیکن ہیش ٹی اٹ 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 بچہ جوانی میں اپنی ماہ کو کیسے اکسپلین کرے گا شوہر کو گولی مارے وہ کیا کرے گا شوہر نے کر دیا ماہ بچہ بات ہی نہیں کر پائے گا وہ بچہ مو ہی نہیں دکھا پائے گا یہ بات ہو چکی ہے یہ بات ہم مانتے ہیں نا بیٹی کا جو آئیڈیل ہوتا ہے اس کا باپ ہوتا ہے اور بیٹے کا جو آئیڈیل ہوتا ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے کیا اس معاشرے کو اجازت دے دیں کہ بیٹے اب ان ماں کو اپنا آئیڈیل بنا لیں بلکل بھی نہیں بچہ نفسیاتی مریض بن جائے جو اپنی ماں کا بدلہ بھائی سات 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 نفسی مریض ہے سات سات مریض بڑا بڑا پھر عورتوں کے سات بلکل صحیح ہی ہوگا بچہ کبھی بھی سوسائیٹی کو باوکار طور پر فیس ہی نہیں کر سکتا شیم اس کے ساتھ اٹیچ ہمیشہ کے لیے سات سال کا بچہ اپنے باپ کے رشتے ڈھون رہا آپ کو یہ بات ٹھیک لگتی ہے اس نے جوان نہیں نہیں دیکھی ابھی تک وہ بچپنے سے نکل کے اگر جوان ہوگیا جوان کر دیا آپ نے زمانہ چھین لی ہے اپنی خواہش کے دور میں اپنی کلاس میں مو نہیں دکھا سکتا اس کو دوسرے بچے کیا تانہ دیں گے کہ تمہاری ماں کدھر گئی ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط سوچ کو پرموٹ کیا جا رہا ہے جو کسی صورت بھی حوصلہ افضا نہیں ہے ایک ایک جواب دیجئے کہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مسلم معاشرے کو توڑ دیا جائے نہیں اس لیے نہیں کیونکہ آپ کمزور ہیں آپ کے پاس دینے کو معاشرے میں کچھ نہیں ہے اس بہکیوں کو میں فیل کروں گا اس لیے کیا جا رہا ممبر سے صرف باتیں کی جا رہی ہیں عمل کوئی اقدامات نہیں عمل ڈرامو میں جو ہو رہا ہے عمل جو ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی جنت کا لفظ کچھ کہنا ہے تو آخری لمحہ بس یہ میں ان سے اگری کروں گی کہ واقعی آدھا تیتر آردھا بٹیر والا سین نہیں چل سکتا ایک چیز پہ چلیں اور ایک کو بنا لیں اپنا جو ہے جو کہ ہمارا مذہب ہے سب سے بہتری بہت شکریہ بہت شکریہ اور میرا پیغام سے لیے ہے بہت ہیشتہج ایک ایک شرم کریں